اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ملی ٹائمز آج کا جو بیلو کا انتہائی شندار مزیدار اور صورت اور ٹھنڈہ ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں یہ آج آیوبیا میں اور آیوبیا سمجھائیں گے آگے نتیا گلی دونگا گلی والی سائٹ پہ وہاں پہ ہم کچھ پراپٹی کے بارے میں بات کریں گے کچھ پلاٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے مزید آگے جو فلیٹ ہیں اپارٹمنٹس ہیں اس کے بعد بھی نیکس آنے والے ویلوگ میں بھی بتائیں گے لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں آیوبیا کے پاس ہوں یہاں پہ بارش لگی ہوئی ہے موسم انتہائی شاندار ہے بلکل تھنڈا ہے ابھی بارش جو گونتے ہیں آپ کو کیمرے کے ذریعے سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ہلکی ہلکی بارش ہے جو بائی صاحب چھتری لے کے جا رہے ہیں تو ہلکی ہلکی بارش ہے روڈ بھی ہلکی ہلکی بیلی ہے جی اور ساتھ میں جو ہے وہ خوبصورت مناظر ہیں آیوبیا نتیہ گلی کے یہاں کا موسم کافی حد تک تھنڈا ہے میرے ساتھ میرے کولیگ بھی تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یار کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی جو تھنڈک اس کی جو تازگی ہے وہ کمال کی ہے اپنا اس کے ایک مثال ہے جی اور جو آیوبیا اور نتیہ گلی کا جو موسم ہے سارے پیسے آپ کے اس موسم کے ہیں ساری پیسے آپ کے اس کی تھنڈک کے ہیں کول آب و ہوا ایٹموسفیر جو یہاں کا ہے جو یہاں کا ٹمپریچر ہے جو یہاں کی خوبصورتی ہے وہ اپنی مثال آت ہے اس کے بارے میں کوئی بات کہنا بات کرنا تعریف کرنا میں کہہ دا ہوں کہ وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادل ہے تو ابھی ہم لوگ جو پہنچ چکے ہیں ایوبیا میں ایوبیا چیئر لفت ہمارے دائیں طرف رہے کیجئے اس آگے ہمارا جنکشن آ رہے اور اسی طرف آپ کا خانس پور بھی ہے انشاءاللہ ہم خانس پور والی سائٹ پہ بھی جائیں گے وہاں پہ پہ پروپٹی کی اس ویلوگ میں نہیں لیکن نیکس میں انشاءاللہ وہاں کی پروپٹی کی بارے بات کریں گے ابھی آپ کو بتا دوں کہ یہ رائٹ سائٹ پہ اوپر اگر آپ جائیں گے سیدھا یوبیا آگے خانس پور اور اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں نیچے تو ہم جائیں گے سیدھا نتھیا گلی والی سائٹ پہ ہم جائیں گے ڈونگا گلی والی سائٹ پہ گوزہ گلی بلی سائٹ پہ تو ہم نے جانا ہے جو دونگا گلی توحید آباد توحید آباد سے آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سوسائیٹی ہے وہ سوسائیٹی میں جائیں گے وہاں کے کچھ بلاٹس تھے ابھی ہم ایک سرسری سا اس کا بنائیں گے بی لوگ ٹھیک ہے پھر جب ہماری جو سوسائیٹی جو بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری بقائد میٹنگ ہونی ہے پھر ہم نے ان کی جگہ کے جتنی جگہ ہے وہ ساری ریٹیل کے ساتھ اور کیا کیا یہاں بنے گا جب وہاں کے جو میپس ہوں گے جو ساری جتنی سہولیات ہوں گی وہ بھی آپ دوستوں تک شیئر کریں گے لیکن آنے والے جو وقت ہیں ان میں انشاءاللہ ابھی تو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہے خوبصور جگہ جہاں پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے روڈ پر بھی ہے نئی سوسائیٹی کریئٹ ہو رہی ہے اور وہ یہاں پہ جو ہے مزے مزے کے شانداد قسم کی جو ہے پروجیکٹس کرنے والے ہیں جو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا ایک اسلام آباد جیسی فیسلیٹی آپ کو دروہ میلی کے اندر ملنے والی ہے جو ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسیریہ میں گیس نہیں ہے لیکن بچھلی پانی بغیرہ اور روڈ کا جو ہی سوسائیٹی ہے وہ کمپلیٹ مکمل طور پر بندوبست کرے گی اور یہ والے جو خوبصورت مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں آگے ہمارے پاس سامنے یہاں سے آگے ایک بڑی خوبصورت جگہ آتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور ان مناظر میں جو ہے آپ کو ملیں گے یہاں پہ خوبصورت بنے ہوئے گر اور جب آپ آیا کریں گے تو گرمیوں کے اندر بھی جب یعنی کہ آج دیکھیں ابھی یہ گرمی ہے یہ ابھی آپ کا جولائی چل رہا ہے اور یہاں پہ بارش لگی ہوئی ہے یہاں پہ دن ہے کھوک ہے کہہ ہے سڑتی ہے میں کہتا ہوں کمال کا موزن ہے یہاں پہ جنگی ہے یہاں پہ ہوتیلز ہیں یہاں پہ جنگ پہ روم سلیٹس گیسٹ ہاؤس وغیرہ یہاں پہ ہیں اس جگہ پہ ہیں اور خوبصورت جگہ ہے کمال کے جگہ ہے نوڈ آوٹ یہاں کی جو خوبصورت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں کی جو فرندر تازلی ہے موسم سورت حال اور اس کے نظارے جو اپنی نصار آگے ہیں تو یہاں پہ جی ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تقریبا ہمیں لگیں گے مزید آگے دس ایک منٹ ہمیں لگ رہے ہیں دس بھی پورے نہیں لگیں گے انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ ہم آپ کو نظارے کروا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ جاتے جاتے آپ نظارے کیجئے جو پروپٹی ہے جو فلیٹس اور جو اپارٹمنٹس بغیرہ وہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو میں سارے نظارے دکھاؤں گا یہاں کے اس کے جو پوائنٹس ہیں آپ کو وہ پوائنٹس دکھاؤں گا اس کی جو جہاں پہ راستے میں جاتے پہ جو ویوز ہیں جو آنے والے جو انسپیکٹڈ جو آپ کے پاس ہیں انفریڈیٹیبل جو مومنٹس ہوں گے وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس کو انجوائی کر رہیں گے یہاں پہ جی ہمارے پاس آگے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ خوزہ بزار خوزہ گلی کا بزار آ چکتا ہے یہاں پہ آج جو کہ جمعہ ہے جو جمعہ میں جو آپ کو رش بھی نظر آئیے مساجد کے سامنے ہم لوگوں نے جمعہ جو ہے وہ پڑھا ہے دریا گلی میں رتی گلی میں گھاری اور وہاں سے ایک مجھے جمعہ ہوتا ہے وہاں سے ہم لوگ لکھ رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی لوگوں نے اگٹھے ہیں تو تقریباً دو کا ٹائم ہے اور یہاں پہ لوگ بھی جمعہ دا کر رہے تھے اور ابھی رش ہے جی یہاں پہ موجود یہ ہے جی آپ کی کوزہ گلی کا بازار یہ یہاں پہ رہا ہے جہاں پہ باہر سے بھی ٹورسٹ ہیں ان کی بھی رش ہے وہ بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور جو لوکل ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ رہے ہیں جی اپنے نظارے نظارے کر رہے ہیں یہ دیکھیں گے آپ روڑ کے کنارے پہتے ہیں مطلب یہ موسم کیسا ہے اس پہ روڑ کے کنارے آپ دیکھیں کیسے ہیں شانگلہ گلی کے حدود یہاں تک ہے شانگلہ گلی کے کنارے پہتے ہیں شانگلہ گلی کے کنارے پہتے ہیں شانگلہ گلی کے کنارے پہتے ہیں یہاں پہ جنید نے کھڑی ہوگا ایک پکچر بنائی ہوئی ہے ایک سامنے پہاڑی ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت پیاری جگہ ہے میرے ساتھ آیا تھا میرے اور جنید آئی تھا ہم لوگ پتہ نہیں کہ ادھر گئے ہیں مجھے کوئی خبر نہیں ہے میرے اور جنید ادھر کیوں آئے ہیں شاید بیسے آئے تھے گھومنے کرنے کے لئے بھی بہترین جگہ ہے یہاں سے یہ جگہ بھی بہترین ہے موسیقی 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 بھی رہیں گے اور آپ ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں گے نمبر ہمارا سکرین کے اوپر ہوگا جب کبھی آپ چاہیں گے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کانٹا کر سکتے ہیں اگر نمبر کے بیزی ہو مل نہ رہو تو ویڈس اپ ہمارا ہے آپ ویڈس اپ پہ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں جی آپ کو ریپلائی ملے گا انشاءاللہ ملے گھر ملے گا آپ کو اپ سکتے ہیں ملے گا رہے پکے ہیں ملے گا ملے گا یہ ہے جی آپ کی نتیا گلی کی خوبصورتی نتیا گلی کا جو موسم ابھی یہاں پہ دوب شروع ہو چکی ہے پہلے یہاں پہ بارش تھی اور سرت قسم کا موسم تا تھنڈا تھا بہت زیادہ سرتی تھی یہ پہاڑی جو میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر رہتے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے لمائیوں سے چڑھائیوں سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آکے اس کو سر کریں جی اس کو لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی بلکل سٹریٹ بلکل سٹریٹ بلکل سٹریٹ ہے یہ جیسے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے سر سے ٹوپن اس سے درسکتے ہیں جی اس قدر جو ہے یہ بلکل سیدھی قسم کے پہاڑی ہے مجھے بڑی پسند بھی ہے یہ اور اس کے اوپر چڑھنا تقریبا نیرلی امپوسیبل ہے کیونکہ بلکل سیدھی سٹریٹ ہے یہ تو آپ اگر گلتے ہیں تو آپ کا سب سے پر اس سر نیچے گرے گا اور پھر آپ اور یہ خوبصورت بادل اور یہ خوبصورت جنگلات اور یہ خوبصورت نظام میں کیسے بات کروں اس کی میں کیا کیا بات کروں جی اس کی عبادی بھی نظیق نہیں ہے اے schaffen اے صحرہ رسول بتائیں مجھے سوٹ اور جس ہے آؤ جس 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 ہاں یہ بھی ریکارڈیڈ ہے پھینکے جی سائٹ پہ گئی پھینکے پھینکے اور بھی آپ کا اچھا یہ جگہ ہے جی آپ کی ایوبیا ٹھیک ہے اسے کوزہ گلی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہے ایوبیا ہے جی آپ کا ایوبیا آپ کیا ہے یہاں سے آگے جا کے رائٹ ٹرن لیں گے ایوبیا والی سائٹ سیدھ آگے جائیں گے نتیا گلی والی سائٹ یہاں پہ آپ کے پاس صرف پارکنگ ایریا میں گاڑی کو پار کریں یہ سامنے آپ کے پاس جی چکن کا واحد مرکز آپ کے آپ پرہا چکن دیسی چکن لاہوری چرغہ ریسٹرانٹ آگیا آپ کے سامنے اور اس طریقے سے آپ کے پاس واش رومز یہاں پہ موجود ہیں اور یہ گاڑیوں کی لمبی رش ہے یعنی آتے ہوئے بھی ہم لوگ اسی طرح موسم بڑا خراب تھا بارش والا تھا بیچ میں تھوڑی سی ہلکی سی دوپ لگی اور اس کے بعد پھر واپس موسم خراب ہو گیا یہاں سے اوپر جائیں تو پیاری سی جگہ درخت کے اندر وہ بنی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے بہترین کے سامن مول آگے مزید کرسیاں سرسیاں لگی ہوئی ہیں تو یعنی کہ مزید سے مزید بہتر مول ہوتا جائے گا بیٹھنے اٹھنے کے لیے یہ آپ گلیات میں ہیں ہم لوگ اس ٹائم اور یہاں سے یہ روڈ اندر جا رہی ہے پتہ نہیں اندر کیا بنا ہوئی ہے خدا جانے جی چل کے دیکھیں گے تو پتہ چل گیا ہے اچھا یہ ٹیمبر کا آریا ہے کیونکہ یہاں لکنیاں پڑی ہوئی ہیں اس طرقے سے یہ دیکھیں جی یہ فورس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس طرقے سے ہی مان نمہ ہولا جی آگے پیارا انہوں نے بڑا زبردست لانشن بنا کے رکھا ہے یہ سین ہے جی یہاں پہ بھائی ناریل والا اب ہم نے ایوبیا کی بات کری لیا تو لگے ہاتھیں بتاتا چلوں یہ والی روڈ جو ہے یہ چوک آپ کا اس میں ایوبیا والی سائٹ پہ ایوبیا چیئر لفٹ اسی طرف ہے خانسپور آپ کا اسی طرف ہے اگر آپ اس روڈ پہ جاتے ہیں یہاں سے نیچے چلے جاتے ہیں تو نتیا گلی جائیں گے کوزا گلی جائیں گے تو ہیدہ باد جائیں گے ڈنگا جائیں گے وہاں سے آگے نتیا گلی جائیں گے اور وہاں سے آگے آپ لوگ تھنڈا تھنڈیا نہیں اور تھنڈا بانی اور ریپٹ آباد اور ہر نوئی وغیرہ وہاں سے جائیں گے لوگ یہ چیئر لیفٹ اسی طرف پہ جا رہے ہیں سیٹ پہ جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ بھی مول اس قدر پیار اور خوبصورت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سے کچھ اس طریقے سے